بلاول بھٹو نے جبیشی کے بعد نیپ پر کافی تنقید کی حکومت پر بھی تنقید کی انہوں نے سوال اٹھایا کہ نیپ دو کامپنیز کی پرائیوٹ ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کیسے کر سکتا ہے اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا نہ ہی کاروباری معاملات سے ان کا تعلق تھا پھر بھی انہیں بلائے گیا ہے اس کی وجہ آخر کیا ان کو پتا ہے کہ میں نہ کبھی کسی بزنس ایکٹیوٹی میں actively involved تھا اور اگر میں involved بھی ہوتا جو کہ میں نہیں تھا جو ایک پرائیوٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے کمپنی زی کی درمیان اور کمپنی بی کے درمیان جو پرائیوٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں نہ حکومت کا زمین ہے نہ حکومت کا پیسہ ہے اس میں نہ آپ کا کیا تعلق ہوتا ہے جب میں اس وقت پبلک آفیس ہولڈر بھی نہیں تھا تو نہ آپ کا کیا تک بنتا ہے کہ مجھے بلایا جائے جب میں نے آپ کے سوال آپ کا جواب پہلے بھی دیا ہے جب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش ہوا ہے جب میرے موقف کل بھی ایک تھا آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہوگا کہ میں بے گناہ ہوں میرا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں میرا ایکشنز بھی آپ کو بتاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ جو پولیٹیکل ڈکٹیمائزیشن کا کمپین ہے جس سے وہ چاپے ہیں کہ جمہوری قوتوں کو جمہوری سیاستدانوں کو وہ بدنام کرے اس کو ہم کافی دیر سے دیکھتے رہے ہم نے یہ سوچ رہا تھا کہ نیب والے ایک سال عمر کا بچہ پر کیس نہیں بنائیں گے نیب والے سیون یورز کا تھا میں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بنا تھا سیون یورز اول کا بچہ کے اوپر کیس بنائیں گے ہمیں یہ امید نہیں تھا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے پورے ملک کے سامنے کہہ دیا ہے ایک سال سے پہلے کہہ دیا ہے تب بھی ہمارا جو حراسہ ہے ہمارا جو وکٹمائزیشن ہے وہ جاری رہے گا بلاو البھٹو کی تنقید کا جواب وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے تحساب شہزاد اکبر نے دیا اور ان کا کہنا تھا کہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت بلاو البھٹو کام عمر نہیں تھے جبکہ ان کے والد پابلیک آفیس ہولڈر کے ایک عام شخص اگر ایک تحقیقاتی ادارے کے سامنے یہ تو نیب ہے پولیس کے سامنے جھوٹ بولے تو اس کو فوراں اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے یہ تو نہ صرف وہاں جھوٹ بولتے ہیں باہر آکے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں معصوم بچہ ہوں اور دوسری بات یہ یہ سات سال سات سال جب کمپنی انکارپریٹ ہوئی تھی آپ سات سال کے تھے حضور آپ جس وقت یہ سارا دندہ چال رہا تھا اس وقت دو ہزار گیارہ کی بات ہے بارہ کی بات ہے اور اس کیس میں جو آپ نے پبلک آفیس ہولڈر کی بات کی ہے کہ میں تو پرائیویٹ سیٹیزن تھا میں تو حکم میں نہیں تھا دیکھ لیجئے کہ اس کیس کے اندر آپ کے ساتھ کو کیوز کون ہیں آپ کے والد اور آپ کی پھپی وہ بھی ڈائریکٹر ہیں زرداری گروپ کمپنی کے اندر کہ حضور اس لیے آپ کو بلایا تھا آپ کی طبیعت پر اتنا گران گزرتا ہے کہ اگر آپ کو بلا لیا جا اس کو اتنا برانہ منایا کریں تفتیش کے اندر شامل ہوتا کہ آپ کا نام کلیر ہو سکتا ہے